بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تائیس دسمبر ہے اور دن ہے بودھ کا کل جب یہ خبر آئی کہ بلے کے نشان تو ہوگا اور بلہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا تو اس خبر نے تباہی مچا دی پی ٹی آئی کے لیے زاہر ہے بڑی فتح تھی عمران خان کی بڑی جیت تھی نونلی کے لیے تباہی اور بربادی تھی لندن پلین کو جھٹکا تھا دھچکا تھا الیکشن کمیشن کے لیے مو پر تماشا تھا اکبر ایس بابر اور ان سب کے چیخنے چلانے کے لیے کافی تھا یہ آرڈر اور عمران خان کے تمام مخالفین کے لیے بڑی کل غم کی کیفیت تھی اور وہ سارے اسی طرح سے رو رہے ہوں گے جیسے نوری رو رہی تھی اچھا ایک تو اس خبر نے جب یہ مچائی تباہی اس کے بعد ایک لیٹر سامنے آیا اب یہ لیٹر پرانا ہے کل کا تھا لیکن اس لیٹر سے جو الیکشن دوہزار چوبیس کے حوالے سے سب سے بڑی خبر برے کی تھی وہ فہی مختر صاحب نے کی تھی اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے فہی مختر صاحب نے خبر یہ برے کی تھی کہ الیکشن کمیشنرہ پاکستان نے جو الیکشن منیجمنٹ سسٹم بنایا ہے ای 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 ایس وہ سسٹم بیٹھ گیا ہے وہ سسٹم کام نہیں کر رہا اور اس کو سوائے فہی مختر صاحب نے کسی نے ہائی لیٹ اس طرح سے نہیں کیا تھا لیکن اب فہی مختر صاحب کی اس خبر کی بہت بڑی تصدیق ہو گئی ہے اور ایک لیٹر جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اس لیٹر کا مطن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ لیٹر لکھا ہے ریٹرنگ آفیسر نے جو اسسٹنٹ کمیشنر ہے یوب انہوں نے لکھا ہے اور ان کا نام ہے ان کا نام ہے نام نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے سیف سائن ہے سائن سے نہیں پتا چال رہا تو یہ ہیں اسسٹنٹ کمیشنر اور آرو پی بی زیرو ٹو یوب اور یہ لکھا گیا ہے ٹو ڈیپٹی کمیشنر ڈی آرو ڈیسٹک یوب اور یہ جناب جو لیٹر لکھا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ای ایم ایس ہے اس کی وہ عدم فعال ہے اور اس میں خرابیاں ہیں اور اس کی شکایت کرتے ہوئے ڈیسٹک ریٹرنگ آفیسر ڈیپٹی کمیشنر یوب کو فوری طور پر ای ایم ایس سیل کی خرابیاں دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے ریٹرنگ آفیسر کی طرف سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ انیس دسمبر سے ای ایم ایس سیل صحیح طور پر کام نہیں کر رہا اور تاحال سسٹم میں موجود یہ خرابی دور نہیں ہو سکی دیکھیں ایک کے بعد ایک ایسا لیٹر آ رہا ہے الیکشن کمیشن کے اپنے افسران کا جس سے یہ میسج مل رہا ہے کہ بھائی الیکشن نہیں ہو سکتے پہلے آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے صحبائی الیکشن کمیشنر نے جو لیٹر لکھا جو انہوں نے اس کو چیف سیکٹری کو اس میں بڑا واضح تھا کہ چناب صورتحال بہت گھمبیر ہے آئین کی بائیلیشن ہو گئی ہے قانون کی ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کی ڈیریکشن کی ہو گئی ہے لیول پلنگ فیلڈ نہیں دی جاری ڈیٹرنگ آفیسر کے آفیس کے باہر تو چھوڑیں اندر بھی اس کو کنٹرول نہیں ہے پولیس بے لگام ہے اور خوف ہے حراس ہے سازگار محول نہیں ہے صاف شفہ پہلیکشن نہیں ہو رہے یہ ساری باتیں اس لیٹر میں لکھی ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی چھے لیٹر سامنے آئے ہیں یہ لیکن یہ لیٹر یہ بتاتا ہے کہ انیس دسمبر سے الیکشن منیجمنٹ سسٹم کام نہیں کر رہا لیکن الیکشن کمیشن ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے اور اس سوالے سے میں نے بتایا ہے کہ صرف فہیم اختر صاحب نے اس پہ میں نے تجھے دیکھا میں ان خبر انہوں نے دی تھی اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ یہ سسٹم کام نہیں کر رہا اور تاحل سسٹم میں موجود یہ خرابی دور نہیں ہو سکی الیکشن منیجمنٹ سسٹم میں موجود اس خرابی کے باعث معمول کے امور کی انجامدہی میں شدید رکافتوں اور مسائل کا سامنے ہیں خاتم سسٹم کی خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہمارے مشاہدے میں جو مسائل سامنے آئے ہیں ان میں انتظامی لیپ ٹاپ کا لاغ ان نہ ہونا پورٹل کے استعمال میں دکت اور یو فون کی فورجی جو ڈیوائس ہے اس کا سلو جو ہے وہ چلنا شامل ہے ان مسائل کی وجہ سے ہمارا روزانہ کا کام سخت متاثر ہو رہے ہیں جس کا برہراس اثر مجموعی کرکردگی پر پڑھ رہے ہیں آپ سے ان مسائل کو فوری حل کرنے کے لیے مداخلت کی التماس ہے کیونکہ ای ایم ایس آپریشن کی فوری بحالی کو یقینی بنانا اور کسی قسم کی تاخیر یہ غلطی سے بچنے کے لیے اس سسٹم کا صحیح طور پر کام کرنا انتائی اہم ہے مجھے یقین ہے کہ اس معاملے میں آپ کی فوری توجہ اور بروقت ایکشن کے باعث ای 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 سیل بحال ہو جائے گا اگر ممکن ہو سکے تو ایک ٹیکنیکل ٹیم کو اس سسٹم میں خرابی ڈھونڈنے اور اسے ٹھیک کرنے کا کام سوم دیا جائے معاملے پر توجہ دینے پر آپ کا شکریہ امید ہے آپ بروقت کاروائی سے معاملہ حل کریں گے اور آپ کی بروقت کاروائی سے معاملہ حل ہو جائے گا اب مجھے بتائیں اگر یہاں سے ٹیکنیکل ٹیم جائے گی اسلامباد سے یوب تک تو کتنا ٹائم لگے گا تو یہ جناب الیکشن بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے ابھی تو یہ نہیں پتا کہ سیکیورٹی اہلکار مجسر ہوں گے نہیں ہوں گے سیکیورٹی کے لیے اور بڑی چیزیں ہیں بڑے معاملات ہیں دن بہ دن الیکشن دوزہ چوبیس کے اوپر خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں ظاہر ہے جب بلے کا نشان بھی آ گیا ہے تو اب تو الیکشن اور زیادہ مشکل ہو گئے ہیں اس کے بعد دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سپرنگ کورٹ کے احکامات کی کھلم کھلا خلا برزی کر دی گئی ہے سپرنگ کورٹ نے کہا تھا کہ ایم پیو آرڈر جاری نہ کیا جائیں شاہ میں موت کلیشی صاحب کے ایم پیو آرڈر جاری کر دی گئے ہیں اور اس حوالے سے میں اس ویڈیو کے اختتام میں وہ جو میڈیا گفتگو کیا ہے بیرستر تیمور ملک ان کی جو وکیل ہیں اور ان کی صاحبزادی مہربانوں نے وہ آپ سن سکیں گے شاہ میں موت کلیشی صاحب کے ایم پیو آرڈر سپرنگ کورٹ کے روکنے کے باوجود جاری کر دی گئے ہیں سپرنگ کورٹ کا آرڈر فارغ کر دیا گیا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو بلکل نہیں دی جاری میں آپ کو بس عمیر نیازی کی ایک عمیر نیازی کا ایک پیغام سنا کر جو انہوں نے بتایا ہے کہ امنان خان صاحب کا پیغام وہ سنا کر انہوں نے رفتار سے گفتگو کیا ہے اکرام راجہ سے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سن سکیں گے جو بیرستر تیمور صاحب تیمور ملک اور مہربانوں کی گفتگو اس کے بعد آپ سن سکیں گے اور آج آج کا دین بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کل سائفر کی سماعت نہیں ہو سکی کیونکہ اس میں انہوں نے بتایا ہے بیرستر امیر نیازی نے کہ اس لیے کہ شاہ میں متقریش کی جانے سے درخواست دائر کی گئی یہ ٹوٹل چھ درخواست دائر کی گئی ہیں اور ابو الحسنات سکندر زلکرنین صاحب کو کہا گیا کہ پہلے آپ فیصلہ کریں کہ جناب وہ جو کل لوگ آئے تھے جن کا کوئی پتہ نہیں ہو کون تھے اور یہ میڈیا کے نام پہ کچھ بندے اندر آپ نے لائے تھے تو آپ نے تو آرڈر کیا ہوئے کہ یہ ان کیمرا پورسیڈنگ ہے تو وہ بندے کیسے ہیں اس کی تحقیقات کروائیں تو اس پہ درخواست دیا ہے اس پہ جائش صاحب نے آرڈر پاس نہیں کیا آج اب سماعت ہونی ہے بودھ کے دن 27 کو آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کل 28 دسمبر کو اسلامباد ایک کورٹ میں ہم یہ گلستان اور انگزیت صاحب بہت اہم عمران خان کی درخواست سننے جا رہے ہیں وہ ان کیمرا پورسیڈنگ کے حوالے سے ہے آپ ذرا سنیئے کہ بیریسٹر عمیر نیازی کیا کہہ رہے ہیں اکرام راجہ کو اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت موجود ہیں بیریسٹر عمیر نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی پیغام لگا رہے ہیں تو جا پیغام ہے نیازی صاحب پیغام تو جی لاؤڈ ان کلیر اس سنس میں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو خان صاحب نے پڑھا اور اس میں جسر ایتر من اللہ صاحب کا اضافی نوٹ دیکھا گیا اور پروسیکیوشن کی سائیڈ سے جس طرح سے الزام لگایا گیا کہ شاید خان صاحب کے سائیفر کی وجہ سے کوئی جینا کسی بینونی ملک کو فائدہ ہوئے تو انہوں نے بڑا کٹیگوریک لی کا بڑی چھوٹی بات کی اور بڑی جامع بات کی وہ بات یہ کہ عوام اس چیز کا فیصلہ کریں کہ ریجیم چینج کرنا کیا یہ بڑا جرم ہے یا آپ کے ملک کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو اس سازش کو بے نکاب کرنا اس کے آرکیٹیکٹس کے بارے میں بتانا یہ بڑا جرم ہے یہ سمپل سی بات انہوں نے کہی ہے اور یہ میرے خیال سے بہت اور طلب بات ہے پیغام کارکنوں کے لیے یہ کارکنوں کے لیے نہیں یہ پاکستان کی عوام کے لیے کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ باہر کی کسی ایکسٹرنل تھریٹ کے بارے میں اپنی عوام کو کانفیڈنس میں نہیں لیں گے وزیراعظم کون ہے وہ چیف ایگزیکٹیو اف دی نیشن ہے اگر وہ نہیں لے گا تو کل کو کون سا وزیراعظم اپنے ملک کے مفاد کے لیے کڑا ہوگا یہ بیسکلی ہمارے تمام آنے والے وزیراعظموں کو میسج دیا جا رہا ہے کہ باہر کے غلام بن کے رہو اگر غلام بن کے نہیں رہو گے تو سزا عمران خان کی طرح تمہیں ملے گی آج کی سماعت کا بتائیے اس میں کیا ہوا آج کہا جا رہے کہ جو سماعت ہے وہ بغیر کسی کاروائی کے ملتیوز کی کیا وجہ سماعت پچھلی تاریخ سے آ رہی ہے جو ان کے فورن آفس کے گواہ ہیں شمون ان پر جرا ہونی تھی ان کا ایگزیمنیشن انچیف پہلے ریکوارڈ ہو گیا تھا ہماری طرف سے سکندر زلکنین صاحب پہ انہوں نے اس پہ مکمل جرا کر لی تھی اب شاہ صاحب کے وکیل نے اس پہ جرا کرنی ہے اور جرا شروع ہونے سے پہلے شاہ صاحب نے کلیرلی ایک اعتراض اٹھایا کہ جناب پچھلی دفعہ جب آپ نے تمام گواہ کلم بند کر رہے تھے تو چند لوگ اندر آ گئے تھے جو کہ بظاہر کا گیا کہ میڈیا کے لوگ ہیں تو آپ پہلے ہی ٹرائل میں ایک کلیر کٹ آرڈر کر چکے ہیں کہ یہ ان کیمرہ ٹرائل ہے اگر ان کیمرہ ٹرائل ہے تو یہ تمام گواہان آپ نے ان لوگوں کی موجودگی میں کیسے لکھے اور وہ لوگ کون ہیں اور ان لوگوں نے فسیلیٹیٹ کیا عدالت کے اندر پہنچنے میں یہ کوئی کھلا کمرہ تو تھا نہیں جیل میں گھس کے گئے ہیں ٹھیک ہے سیلیکٹڈ لوگ تھے تو اس بارے میں تحقیقات کرائی جائے یہ درخواست دی تو اس درخواست کا فیصلہ جل سب کیا لکھتے ہیں وہ پتا چل جائے گا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کاروائی کل کے لیے ملتوی کر دی ہے کیونکہ کل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے سیکشن چودہ کی درخواست پر اگر وہ درخواست علاو ہو جاتی ہے تو یہ ویسی پروسیڈنگ ساری سیٹر سائیڈ ہو جائیں گے شاہ صاحب کی رہائی ابھی تک نہیں ہو یا ابھی ان کی فیملی کہاں ہے شاہ صاحب کی فیملی اندر ہی بیٹھی ہے انہوں نے سارا آگے بتایا وہ جو چیزیں ہیں بیرسور تعمور صاحب نے اور مہربانوں نے بتائی ہیں وہ آگے آپ سن سکتے ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے لطیف خوص صاحب نے کہا ہے کہ وہ سپری کورٹ جائیں گے کہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں جو سزا ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس کو موطل کروانے کے لیے جو سپری کورٹ میں انہوں نے اسلامباد ہی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے اس پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ سماعت جلدی مقرر ہو اس کے لیے آج شاید وہ بینچ کے سامنے پیش ہو قائم مکم چیف جیسس پاکستان کے سامنے اور انہیں کہیں کہ وہ کس جلدی لگایا جائے اب آپ آگے سن سکیں گے یا کہ بیرسور تعمور ملک نے اور شاہ محمود قریشی صاحب صاحب زادی نے کس طرح سے بتایا ہے کہ شاہ صاحب کی جو زمانت ہے وہ نہیں دی جاری اور وہ ہی ہوا جس کا انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ایم پی آرڈر جاری کر دیا گیا لیکن یہ جو ان کی گفتگو ہے وہ ایم پی آرڈر جاری انہیں سے پہلے ہے انہوں نے سارا بتایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے جو ہے میں بات پھروں گا شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے ان کو اور خان صاحب کو بائیس تاریخ کو سائفر کیس کے اندر بیل دے دی تھی اور اس میں بڑے مفصل طریقے سے کئی باتیں کی گئیں جس میں یہ بھی ہے کہ ایک ایسی پارٹی کے دو سینئر ترین سربراہ جو ہیں جو اندر ہیں ان کو الیکشن کے موقع پر ایک جنون الیکشن کے لیے باہر نکالنا چاہیے اس تناظر میں ہم نے بائیس تاریخ کو بھی مصدقہ کاپی کا انتظار کیا تئیس تاریخ کو ہمیں دوپہر کو جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مصدقہ کاپی ملی اس آرڈر کی اور یہاں عدالت میں بھی ہمیں پتا چلا ہے پانچ بجے کے بعد کورٹ کی طرف سے اس کی کاپی محصول کی گئی ہم اس دن پتائیس تاریخ کو شام کو یہاں سارے کاغذات جو بیل کے ہیں مچالکوں سمیت لے کے یہاں پہ پہنچے لیکن اس دن جج صاحب عدالت برخواست کر چکے تھے اور یہ دوبارہ اس کے بعد جی الیون اپنی عدالت گئے نہیں تو بیل نہیں ہو سکی سنڈے کو اور کل کا دن دو دن پبلک ہالیڈے تھا اور یہ دو دن پھر ناحق طریقے سے شام محمود صاحب نے جیل میں گزارے ہیں آج جب سمات شروع ہونی تھی اس سے پہلے جا کے میں نے جج صاحب کو یہ بقاعدہ ریٹن اپلیکیشن دی کہ دیکھیں ہم آپ کو کاغذ تو دے رہے ہیں مچالکے بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جن لوگوں جو زامن ہیں وہ بھی باہر موجود ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن آپ آج کی سمات کرنے سے پہلے جو ایک لٹکا واہ معاملہ ہے جو ایک بیل کا رائٹ ہے اور وہ کسی اور چیز میں ان کی گرفتاری نہیں ڈلیوی ہے آپ اس کے اوپر پہلے کاغذوں کے اوپر سائن کریں تاکہ جیسے یہ ہیرنگ ختم ہو ہم شام محمود صاحب کو یہاں سے لے کے جا سکیں عدالت نے ہمارے سامنے تو بات یہ کی کہ انہوں نے وہ درخواست منظور کی اور کہا کہ جی میں یہ سارا عمل مکمل کر دیتا ہوں جب ہیرنگ کل تک کے لیے انہوں نے ایڈجرن کی اس کے بعد پھر یہی بات ہوئی کہ ہم ابھی کر دیتے ہیں ہم وہاں پہ اب عدالت آپ کے سامنے پروسیکیوٹرز بھی نکلے ہیں باقی وکلا نکلے ہیں یقیناً انہوں نے کیس کے بارے میں آپ سے بات کی ہوگی اس پہ ہم نہیں جائیں گے لیکن ہم نے بیل کے کاغذات کے لیے اندر انتظار کرتے رہے کہ روپ کار جاری کریں گے وہ اب ہمیں پتا چلا ہے کہ جج صاحب جی الیون چلے گئے ہیں اور روپ کار ایشو کیے بغیر چلے گئے ہیں اور کہا ہے کہ جی اب جی الیون آکے کرا لیں بات یہ ہے کہ ہم جی الیون ہم نے اپنی ٹیم بھیج دی ہے ہم بھی ابھی جی الیون چلے جاتے ہیں لیکن یہ کون سا طریقہ ہے یہ سرا سر جو سپریم کورٹ کا ایک بیل کا آرڈر ہے اس کی بھی اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ جج صاحب وہاں جی الیون بیٹھے ہوں گے کہ نہیں ہمیں اگر آج آرڈر بھروپ کار مل بھی جائے گا تو کیا ہم وقت کے اوپر یہاں آکے ان کی آج رہائی کرا سکیں گے کہ یہ دوبارہ ڈیلینگ ٹیک ٹیک ہے کوئی بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کسی اور طریقے سے کسی اور کیس میں کسی فریولیس کیس میں ناحق طریقے سے ان کو کسی اور کیس میں ڈال کے جیل کے اندر ہی گرفتاری ڈال دی جائے تاکہ باہر آنے کا آپ سے دو منٹ بھی بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے تو یہ ہیں بیل کے حالات جو میرے خیال میں آج کی سب سے امپورٹن چیز ہیں مہربانوں مزید شاید کچھ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں کیس پہ اب اس بیل پہ اور جو آج کی کاروائی ہے اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی بہت باتیں ہو گئیں اب پروسیکیوٹرز بھی کرتے ہیں باقی بکلا بھی کرتے ہیں آپ بھی بہت چیزیں سن چکی ہیں آپ کو موقع ملا ہے جب آپ سپریم کورٹ گئے تھے وہاں پہ سننے کا کہ اس کیس میں ہے کیا اس میں دم ہے کے نہیں اور اس کا جو مین جز ہے اس کیس کا وہ کیا ہے تو وہ سب سننے کے بعد کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے بھی پہلی دفعہ کافی باتیں سنی کیونکہ کھل کے بات ہوئی جو اس کورٹ میں بھی ہوتی ہے مگر اس کورٹ کی ہم بات نہیں کر سکتے سپریم کورٹ میں جو ساری عوام کے سامنے ایک اوپن کورٹ میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کا حوالہ دے کے مگر ہم ضرور بات کر سکتے ہیں تو بات صرف اتی سی ہے کہ گناہ کیا ہوا ہے شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب نے کیا جرم کیا ہے ان پہ جو الزام لگا ہے وہ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی عوام کو بتایا کہ ان کی ممتخب کردہ حکومت کو ایک سازش کے تحت رخصت کیا جا رہا ہے یہ ان کا جرم ہے یہ ان پہ الزام ہے کہ یہ ان کا جرم ہے تو آج ہم یہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ ہم اس وقت الیکشنز کی طرف بھی جا رہے ہیں اور عوام کا فیصلہ سب سے واضح فیصلہ ہوگا تو اس لئے ہم عوام کی طرف یہ رکھتے ہیں کہ کیا آپ کی نظر میں یہ ایک جرم ہے اپنے اہدے کی جو حدود میں رہتے ہوئے اپنے اوت کی اپنے اوت کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کی پاسداری کرنا اپنے حلف کی پاسداری کرنا کیا یہ جرم ہے کیا اپنی سرزمین کا دفاع کرنا کیا یہ جرم ہے کیا اپنی عوام کو غلامی سے محفوظ رکھنا کیا یہ جرم ہے آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا عمران خان جو آپ کے وزیر آزم تھے اور شاہ محمود قریشی جو آپ کے وزیر خارجہ تھے کیا انہوں نے آپ کیا دفاع کر کے کوئی جرم کیا ہے یا جرم یہ ہوا ہے کہ اس ملک کے خلاف سازش کی گئی اس ملک کی منتخب کردہ حکومت کے ساتھ جو کہ آپ کی نمائندگی کر رہی تھی اس کے ساتھ ایک سازش ہوئی اور اس سازش کے تحت اس حکومت کو رخصت کیا گیا جس کا خمیازہ آج عوام بھکت رہی ہے جو سولہ مہینے میں آپ نے مہنگائی دیکھی ہے جو سولہ مہینے میں آپ نے معیشت کی بدحالی دیکھی ہے یہ وہ خمیازہ ہے اس سولہ مہینے کا اور اس سازش کا آپ بھکت رہے ہیں ہم بھکت رہے ہیں ہم اسی لیے آج بھی لڑ رہے ہیں انہی عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں انہی سے انصاف مانگ رہے ہیں اور اسی لیے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اسے اپنا جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک عبادت ہے کہ وہ جیل میں ہیں تو وہ دونوں اسے اپنے ملک کی خدمت سمجھ کر چپ چپ جیل میں ہونے والی ہر سختی برداشت کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ یہ اپنی عوام کے لیے کر رہے ہیں اس کے وقار کے لیے کر رہے ہیں اس سرزمین کے لیے کر رہے ہیں اس سب پرچم کے لیے کر رہے ہیں تو آج آپ کا فیصلہ ہے آپ نے جواب دینا ہے کیا؟ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے بس اتنا سا میں کہنا چاہتی ہوں فیصلہ عوام کرے گی شکریہ سر آپ کوئی توہینے دال کی کاروائی کا ارادہ رکھتے ہیں آگر یہ آنکھ مچولی کا سلسلہ دیکھیں آج انہوں نے اگر ہمیں روپکار نہ دیئے ٹائم کے اوپر تو ہم بالکل اسی بنچ کا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں گے جنہوں نے آج سے کئی دن پہلے بیل کا آرڈر دیا تھا جس کے باوجود آج تک شاہ محمود قریشی صاحب باہر نہیں آسکے شکریہ شکریہ